موسیقی ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی شدت میں سلام پہنچے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہے ہم نے اپنے بچوں میں اونٹ کی بہت سواری کی اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں میں رہا تھا وہاں بلوچوں کا ایک دیرہ تھا بلوچ اور اونٹ لازم ملزوم چیزیں ہیں اور بلوچ لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں میری زندگی پہ ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا تو میں بسودتا ہوا امم بلوچن کے گھر چلا گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا تو میں نے کہا کہ ابباجی نے مارا وہ چادر لے کے اور ہمارے گھر آگئی غصے میں اور کہہ لگی ہے دارہ تم نے کیوں بچے کو مارا ہے تو اس نے کہا میں نے مارا نہیں میں نے تو جھڑکا مارا تھا کہہ لگی جھڑکا بھی کیوں ہوا رہا تھا کچھ تو مارا ہے وہ سمجھتی جھڑکا بھی اس قسم کی چیز ہے تو ہم ان کے اونٹوں پہ بہت سواری کرتے رہے اور پھر اس کے درمیان ایک بڑا لمبا وقفہ آ گیا تو سن چھاریس میں جب پاکستان کی تحریک بڑے اپنے زوروں پہ تھی تو ہمیں دھریائے سترج کے کنارے ایک لمبے سفر پہ تبلیغ کے لیے جانا تھا کہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پہ رکھیا جا سکے اور وہاں جو لوگ تھے وہ تقریباً کچھ ایسے لوگ تھے جن کا پاکستان کی طرف جھکاؤ بہت کم طور مسلمی سے ناواکے تھے تو ہمیں وہاں اونٹ پہ جانا پڑا ہمیں پر دو اونٹ تھے اور دو نوجوانہ ایسے علی گرگیوں یسٹری سے اور دو ہم جہاں سے تھے تو اونٹوں پر سوار ہو کے چلتے تھے وہ ہمارا سب سے لمبا سفر تھا کہ ایک دن میں ہم نے آٹھ میل کی مسافت اونٹ پہ تیہ کی پھر ہماری خوش قسمتی سے ہمیں وہاں راستے میں دو ڈاکو مل گئے ایک کا نام گامن تھا ایک کا نام سجاول تھا پرہ ہی وضا کی بندوکیں تھے انہوں نے ہمیں روک لیا کہ تم کدھا جا رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اس میں سنتے جائے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم ڈاکو ہیں تو ہم پھولی قرار کو لوٹنے کے لیے جانا ہے تو آپ ہمیں اپنے اونٹ سے ہم نے کہا یہ اونٹ تو ہمیں بہت ضروری ہیں تم پھولی قرار کو بعد میں لوٹنے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کام زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم نے یہ تیہ کیا ہوا خیر وہ ایک لمبی گھانی ہے میں پھر کبھی مقاولہ تو عرض کروں گا پھر من دونوں ڈاکو نے ہمیں ہمارے دوست بن گئے اونٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کاچی نہ بھی ہو تو پھر کس طرح اونٹ کی کوہان کو لانگڑی مار کے بٹھا جا سکتا ہے تو ہر ایک کام کا اپنا اپنا فن ہوتا ہے تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ پچھلے پچھلے ہفتے بلکہ اجازت دن ہو گئے پندرہ بیٹھ روز مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو میں کوئی کتری مدت تقریباً آدھی صدی کے بعد یعنی سن سنتاریس کے بعد پہلی مرتبہ اس مدت میں پاکستان کی سراد کے اندر اونٹ پر بیٹھا اور کلیفٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا اور اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کیا اونٹ پر بیٹھنے کی سب سے بڑی اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اونٹ دوسرے جانوروں کے مقابل میں ایک اور انداز سے اٹھتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی پیسلی ٹانگیں جو ہے وہ کھڑی دنیا کے دوسرے سارے جانوروں اگلی ٹانگیں پہلے کھڑی کرتے ہیں لیکن یہ پیسلی ٹانگوں کے اٹھتا ہے تو اس کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے والا سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے وہ ایک کہلہ نہیں رکھا ہے اس کا گام کہ آدمی چاہے یا نہ چاہے وہ خود خود ایک سجدہ ہو جاتا ہے پھر وہ اگلی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے تو ہم نے کافی وقت ان اونٹوں کے ساتھ گزارا ہے لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرتے رہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس اونٹ کے رشتے سے اور اس کے حوالے سے میں یوں ایک الجن میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا اونٹ اللہ صالح بھی کلام پاک میں اونٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ زرد کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ ہم نے اس کو کس طرح کا جانور بنایا ہے یعنی اس کے عجیب اور غرائب جو ہیں وہ ابھی تک پوشیدہ ہیں اور سارے کی ساری اس کے خصائف جو ہیں لوگوں کے سامنے نہیں آسکے اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ یہ میلوں اور دینوں سفر کر سکتا ہے بغیر پانی پیو اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں مختلف سیریز ہیں لیکن وہ وقت نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا لیکن یہ اپنے انداز کا ایک بڑا ہی خوبصورت جانور ہے بے حد اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا تو اب آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو اسے ضرور دیکھئے گا کبھی آپ گئے ہوں گے یا اللہ کری جائیں اگر نہیں گئے ہیں تو جدے سے مدینے جاتے ہوئے جو بڑکی خوبصورت سڑکیں ہیں کبھی 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 ریگستان کے لکو دک ٹوٹے اور کتے آ جانے کے وقت آپ کو چرتے چکتے اونٹوں کی کچھ کتاریں نظر آئیں گی ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چاندی جیسی ریت پر چاندی جیسے بدن لے کے دھوب کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے سے چلتے ہیں اور وہ نظارہ ایسا دیکھنے والا ہوتا ہے کہ آدمی کتھی دیر تک ہم یعنی بس میں سفر کرتے تھے تو لاری سے سر نکال نکال کر بڑی بڑی دیر تک ان کے دیکھتے تھے کہ یہ کیسی خوبصورت اللہ صالح نے مخلوق پیدا کی ہے جن کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے ہیں تو اسی سلسل مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا ابھی تک شہدے کی صدر آیا اور تونیا ہے جس کا نام لینڈن بی جانسن تھا اور وہ کراچی اترا تو جو سب سے عجیب و غریب تھی جس نے لینڈن بی جانسن کو متاثر کیا وہ اونٹ تھا اونٹ کی ہماری بہت بیاریاں تھی جو یہاں جی سامان اسباب نتو حرکت میں کام آتی تھی اور بہت سارا سامان ٹھو تھی اونٹ گاڑیاں کراچی اس زمانے میں انیس سو باون تریپن کی بات ہے بھرا ہوا تھا اونٹ گاڑیاں تھی تو اتنا متاثر کیا اس کو کہ اس نے کہا کہ میں تو یہ اونٹ جو ہے ایک امریکہ لے کے جاؤں گا اور اس کو رکھوں گا تو مجھے یاد پرتا ہے کہ وہ اونٹ تو نہیں لے جا سکا لیکن اس اونٹ کا ایک ساربان جو تھا بشیر بشیر کو ساتھ لے گیا اور بشیر بکرے کو بڑی مسیبت پڑی اور وہ روتا تھا کہ اس اونٹ کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑ رہے اس زمانے میں لوگ امریکہ جانا اس نے کہا بڑا بشیر جیسا بھلا آدمی تو وہ بڑا اخباروں میں بیان دیئے کہ صاحب مجھے ایک تو بولی نہیں آتی ان کی میں وہاں جا کر کیا بات کروں گا اور امریکہ جا کر مجھے کیا لینا ہے مجھے تو اپنا اونٹ گاری چلانی ہے لیکن اسے جانا پڑا اور اس کو یہاں سے آپ نے اگر تصویریں دیکھی ہو تو میری رومی ٹوپی خریدی اس نے بیچارے نے ایک اچکن بڑا یہ آزاد آدمی تھا پچھلے دنوں میں اونٹ کے بہت قریب رہا لیکن مجھے یہ ہرگز اندازہ نہیں تھا خواتین و حضرات کہ جسمانی طور پر اونٹ کے اس قدر قریب رہ کے اور کلفٹن میں اس کی سواری اس عمر میں کرنے کے بعد یہ ایک اور انداز سے میری زندگی کے اور میری روح کے اور میرے وجود کے اور میری سائٹی کے قریب آ جائے گا تو میں آپ سے جب یہ اونٹ کی باتیں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس اونٹنی کا خیال بار بار آیا اور آتا ہے اور جب بھی اونٹ کا ذکر آتا ہے جو اونٹنی حضرت صالح کی اونٹنی اور جو ایک مجزے کے طور پر وجود میں آئی تھی اور قوم سمود کی طرف صالح کو اللہ نے بھیجا تھا بہت بہت پہنچے درجے کے نبی تھے کہ جا کر اس بہودہ قوم کو راہ راست پر لائے جائے اور وہ قوم بڑی امیر تھی ان میں بیشتر خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی علاقہ بہت سر سبسہ یہ آپ کے اردن کا علاقہ جو ہے یہاں سے لے کر عرب تک اور مدینہ شریف سے لے کر طبو کے درمیانی علاقے میں وہاں جا کر سمود کیا جغرافیہی حد ختم ہوتی ہے وہاں لمبا علاقہ تھا اور سمود کے لوگ اپنے بھاوے تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کو تراش کر چھینی ہتوری سے اس کو چھیل چھیل کر پہاڑوں کے اندر نہات خوبصورت محل بناتے تھے یہ ان کا بڑا کمال تھا یعنی انہوں نے کوئی لنٹر نہیں ڈالا کوئی اونچے پتھر نہیں جمع کیے پہاڑ کو لیا ہے اور اس کو چھیلنا ڈالنا